الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والدین کی خدمت بیٹوں پر لازم ہے یا بیٹیوں پر سوال گیا گیا ہے ہم نو بہن بھائی ہیں ہم سب کی شادی ہو چکی ہے اور ہر ایک بال بچے دار ہے ہمارے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور ہماری والدہ محترمہ عمر رسیدہ ہیں ہم نے ان کے خیال رکھنے کے لیے ایک ایک دن بھائیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ہماری ایک بہن نے والدہ کا خیال رکھنے سے معذرت کر لی ہے اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ ماں کا خیال رکھنا بیٹوں کے ذمہ داری ہے بیٹیوں کی نہیں چنانچہ شریعت کے مطابق عورت پر اس کے خاند اور بچوں کا حق والدین کے حق سے زیادہ ہے ہماری بہن کو یہ بات اس کے دعوے کے مطابق کسی عالم دین نے کہی ہے تو کیا جو بات ہماری بہن نے کہی ہے وہ صحیح ہے اور کیا یہی دین حنیف کی تعلیمات ہیں واضح رہے کہ ہماری بہن ملازمت کرتی ہے اور دن کا اکثر حصہ گھر سے باہر گزارتی ہے بساوقات کئی دنوں تک گھر سے باہر سفر پر بھی رہتی ہے اور اس صورت میں اپنے خاند اور بچوں کی دیکھ بال سے بھی کوئی عذر پیش نہیں کرتی الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی جب والدین کو خدمت کی ضرورت ہو تو اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں سب پر یکسا ان کے خدمت واجب ہے اب اس کے لیے وہ چاہے خود پیش ہوں یا کسی کو ان کی خدمت پر معمور کر دیں جیسے کہ علامہ سفارینی رحمہ اللہ غزاء العلباب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نوے میں کہتے ہیں والدین کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی جب کبھی خدمت کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت کریں اسی طرح الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر انیس صفحہ نمبر انتالیس میں ہے کہ بچے کا اپنے والد کی خدمت کرنا یا والد کا اپنے بچے کو اپنے کام میں لگانا بلکل جائز ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ تو شریع طور پر نیکی ہے اور اس نیکی کو کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اس لیے اولاد پر جب بھی ضرورت ہو تو والد کی خود خدمت کرنا یا کسی سے خدمت کروانا واجب ہے چنانچہ اولاد اس خدمت کے عوض میں کچھ بھی معافظہ نہیں لے سکتی کیونکہ یہ خدمت اولاد پر واجب ہوتی ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کے لیے اپنے آپ پر واجب حق کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ اس پر عجرت نہیں لے سکتا اس لیے والدہ کی خدمت آپ سب پر واجب ہے تاہم اگر عورت کو اس کا خاند والدہ کی خدمت کرنے سے منع کرے تو خاند کا حق والدہ کے حق پر مقدم ہوگا تاہم عورت صاحبی حیثیت ہو تو اس کے متبادل کی طور پر کسی خادمہ کو مکمل طور پر اپنی طرف سے متعین کروا سکتی ہے یا گنجائش تھوڑی ہو تو خادمہ کی تنخواہ میں حصہ ڈال سکتی ہے لیکن اگر عورت کو خاند نہیں روکتا تو بیٹوں کے ساتھ بیٹی پر بھی والدین کی خدمت کرنا واجب ہے کسی بھی با اخلاق اور صاحب مروت خاند کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ والدہ کی خدمت سے روکے خصوصاً ایسی صورتحال میں جب ہفتے میں ایک آدھ دن اس پر خدمت کی باری آتی ہو پھر اگر والدہ کو کسی ایسی عورت کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے نسوانی معاملات میں خدمت کرے تو سب سے پہلے بیٹیوں کا حق بنتا ہے چے جائے کہ کوئی اور یہ کام کرے بیٹیوں کو کرنا چاہیے پھر بیٹیوں پر یہ بات اس وقت مزید معاقد ہو جاتی ہے کہ جب کوئی عورت اس کام کے لیے معافضے پر بھی دسیاب نہ ہو یا والدہ یہ نہ چاہے کہ غیر عورت کی نظر اس کے جسم پر پڑے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بہن کو سمجھائیں اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت واضح کریں نافرمانی کے خطرات سے اگاہ کریں اور یہ بھی بتلائیں کہ والدہ کی خدمت کے لیے بیٹے سے بڑھ کر حق بیٹی کا بنتا ہے کیونکہ بزرگی اور بڑھاپے کی حالت میں خدمت کے دوران سطر وغیرہ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور عورت کا سطر بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کے لیے قدر نرم حکم رکھتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 326674 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ